یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسٹیڈیم ہے ہم نے سارے مددے کو خاص کر کے مدونی کا جو بھی مددہ ہے ہم نے اٹھایا ہے چاہے وہ اسٹیڈیم ہو پارک ہو ائرپورٹ ہو اسٹیشن ہو جنرل یوجنا ہو چاہے جو بھی سمسیہ ہو خاص کر کے مدونی کی ہم نے لگاتار اٹھایا ہے لیکن یہ اسٹیڈیم کی بات جہاں تک آتی ہے تو اسٹیڈیم اتنے بدحال میں ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اگر باہر سے آئے گا اور اس اسٹیڈیم کو دیکھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اسٹیڈیم ہے جبکہ یہ اسٹیڈیم کی بات کی جائے تو لگ بھگ جیسا کہ جانکاری ملی ہے کہ 1990 میں اس اسٹیڈیم کا نرمان ہوا تھا اور لگ بھگ یہاں بہت بڑے بڑے میچ ہوا کرتے تھے چاہے وہ فٹبال ہو چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے کوئی بھی کھیل ہو بچے یہاں سے بڑے بڑے میچ کھیلتے تھے اور یہاں کھیلنے کے بعد وہ آگے جاتے تھے لیکن آج یہ اسٹیڈیم نہ ہونے کے وجہ سے ہمارے بچے باہر نہیں کھیل پا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں لگاتار IPL ہر سال ہوتا ہے ہر جگہ کے بچے خاص کر کے آگے پہنچتے ہیں IPL میں کھیلتے ہیں اور اپنی لائف کو سٹیٹل کرتے ہیں جس طریقہ سے ایجوکیشن ایجوکیشن سے لوگ جڑتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو وہ سیکسس ہوتے ہیں اسی طریقہ سے کرکٹ جب ایک اچھا کھیلاری کھیلتا ہے تو وہ بھی جو ہے اچھے لیبل تک پہنچنے کے بعد اس کی زندگی اس کی لائف سٹل ہو جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیڈیم کی کتنی بری حالت ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم جو ہے اسٹیڈیم ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اندر تو میرا دل ہی نہیں گوارہ کیا کہ میں اندر جاؤں کیونکہ یہ اسٹیڈیم ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دیوار جو ہے ٹوٹ چکے ہیں اندر میں اتنا لمبا لمبا جو ہے جنگل ہو چکا ہے پانی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں سارے جو ہے ختم ہو چکی ہے صرف اور صرف یہ میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں نام باقی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کچھ سال پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہاں جو ہے بہت بڑے بڑے میچ ہوا کرتے تھے اور یہاں سے بڑے بڑے کھلاڑی اُبھرتے نظر آ رہے تھے لیکن ایک طرح سے کہا جائے گا کہ ان کا جو فیچر ہے وہی پر رک گیا کیا اس کے ذمہ دار ہماری سرکار نہیں ہے اس کے ذمہ دار پر شاسن نہیں ہے اس کے ذمہ دار کچھ لوگ بھی ہیں میں آپ کو بتا دوں جانکاری کے لیے کہ یہاں سے کچھ دور کے بعد یہ فیاض صاحب سانسد فیاض صاحب ڈاکٹر بھی ہے اور سانسد بھی ہیں ان کا مکان ہے ان کا اسکول بھی ہے اگر وہ بھی تھوڑا سا دھیان اگر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اسٹیڈیم جو ہے آج یہ حالت میں اسٹیڈیم نہیں ہوتا کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے ہر پرتیاشی ایک وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ مدھوانی کی جو بھی سمسیہ ہے وہ ہم دور کریں گے اور اسٹیڈیم کا مدہ لگاتار خاص کر کے جو ہے اسٹیڈیم کا جو اسٹیڈیم کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی پرتیانی دی یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جیتیں گے تو سب سے پہلے ہم اسٹیڈیم بنوائیں گے لیکن الیکشن جیت جانے کے بعد سالوں سال گزر جاتا ہے لیکن یہ اسٹیڈیم روتا ہوا نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے میں کہوں جس طریقہ سے انسان روتا ہے اسی طریقہ سے یہ اسٹیڈیم رو رہا ہے اس کے آسو پوچھنے والے کوئی نہیں ہیں چاہے سرکار ہو چاہے پرتیانی دی ہو چاہے پرشاسن ہو چاہے ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہو وہ بھی نہیں دھیان دیتے ہیں اگر سرکار دھیان دیتی اگر پرشاسن دھیان دیتی اگر کچھ لوگ ہمارے یہاں کے دھیان دیتے تو آج یہ اسٹیڈیم ایسی بچ سے بطر حالت میں نہیں ہوتی یہاں ہمارے بچے کھیلتے اگر یہاں ہمارے بچے کھیلتے تو آگے ان کا فیوچر جو ہے سٹل ہو سکتا تھا یہاں اگر کھیلتے رنجی میں کھیلتے آئی پی ایل میں کھیلتے ان کی جو ہے زندگی آگے بڑھتی آج دیکھ سکتے ہیں الگ الگ شہروں سے چھوٹے چھوٹے بچے آئی پی ایل میں کھیل کر کے اپنی لائف کو بھی سٹل کر رہے ہیں اور اپنے گھر پریوار کو بھی چلا رہے ہیں لیکن ہمارے بچے جو ہے کھیت اور کھلیان میں کھیلنے پر مجبور ہیں اب ہی کے سیزن میں آئی پی ایل چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ابرتے ابرتے کھیلاری نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں کچھ کھیلاری ایسے تھے جن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے مراد خان ہو گئے جو بہت بڑے کھیلاری تھے کرکٹ کے جیسے کہ ہمارے بھوارا کے ندیم بہت بڑے اچھے کھیلاری تھے لیکن ان کا فیوچر ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے وہ رک چکا ہے تھم چکا ہے کیا اس کے ذمہ دار پرشاسن نہیں ہے اس کے ذمہ دار سرکار نہیں ہے اس کے ذمہ دار کچھ لوگ نہیں ہیں تو میں یہی آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں گے اور ہماری سرکار ہماری بحری اندھی سرکار تک ہماری بات کو پہنچائیے کہ کم سے کم جو ہے اسٹیڈیم بنے اور اسٹیڈیم بننے کے بعد یہاں کھیل ہو یہاں کھیلنے کے بعد ہمارے کھلاڑی یہاں سے ابرے اور ابر کے بعد وہ اپنا فیوچر جو ہے الگ جگہ میں تلاش کریں اور ان کو وہ سٹل ہو سکے تو میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور اسٹیڈیم جو بچ سے بچ سے بتر حالت میں ہے کومنٹ کے بعد ہم لگاتار مدہ اٹھائیں گے اس سے پہلے بھی میں نے بنایا تھا ویڈیو اور آپ لوگوں نے شیئر کیا تھا تو میں آپ سے نیویدن کروں گا پھر سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے اور کومنٹ کے مادہیم سے بتائیں گے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے ہم نے بتا دیا ہے آپ کومنٹ کے مادہیم سے بتائیں گے تو فیلحال کے لیے اتنا ہی باقی اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویڈیو ایس ٹوانٹی فور نیو سینل میں آپ دو سمت بہت بہت دھنیوات شکریہ